ہلو فرنس ورکم تو مائی چینل کچھ بھی سکھو بیتہ نمیر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں موبائل کور کی ڈیسائن اس کو بنانا بہت ایسی ہے اس کور کو ہم نے دو رنگ سے ڈیسائن کیا ہے ایک شیڈے ٹون لگایا ہے دوسرا پلین اور آپ لوگوں کو یہ ڈیسائن پسند آئی ہو تو پلیس سب سے پہلے ایک لائک کر دیں چینل پر پہلی بار ہو تو سبکرائب بھی کر دیں اور اوپل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جسے کی آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ڈیسائنیں کیسی لگتی ہیں میرا سمجھانے کا طریقہ کیسا ہے آپ کے سمجھ میں آتا ہے کی نہیں اس موبائل کور کا پلٹ میں نے ٹسل والا بنایا ہے اس سے اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے چلیے اب بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں ہم یہ دو رنگ سے بنائیں گے اور اس وال کا اون ہے دو پلائی کا اور یہ دس نمبر کی کوریشیا ہم بنائیں گے شیڈے ڈون سے اس سے ہم بنائیں گے سب سے پہلے ایک سلپ ناٹ دیکھیں کوریشیا کو ایسے کر کے اس طرح کر کے ایک پل دیں گے اور ایک روپ نکالیں گے اور اس تلک پکڑ کے ٹائٹ کر دیں گے اسے ایک سلپ ناٹ بولتے ہیں اب ہم بنائیں گے چودہ چین ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ ایک چین اور بنائیں گے یہ جو چین بنائیں اس کو سکپ کر کے نیش چین جو ہے ڈائریک نیش چین جو ہے اس میں سے ایک لوپ نکال کے دونوں لوپ ایک ساتھ نکال دیں گے اس سنگل کوریشیا بولتے ہیں یہ ایک سنگل کوریشیا ہو گیا اس میں بھی ایک سنگل کوریشیا بنائیں گے یعنی کہ ہمیں تیرہ سنگل کوریشیا بنانا ہے چودہ میں والے میں لاشٹ میں بنائیں یہ دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ دیکھیں تیرہ سنگل کوریشیا ہم نے بنا دیا اور لاشٹ والے چین پر اس میں ہم بنائیں گے تین سنگل کوریشیا ایک دو اور یہ تین سم اسی چین پر ہم نے تین سنگل کوریشیا اب یہ جو ہاں اپوزیٹ سائٹ ہم بنائیں گے اپوزیٹ سائٹ اس تین دیکھیں اس چین پر اس چین پر دیکھیں ادھا سے ہم بنائیں گے بارہ سنگل کوریشیا بنائیں گے تیرہ میں پر یہ دیکھیں گے اب یہاں سے اس چین کو ہم ساتھ میں بنتے ہوئے جائیں گے تو یہ ہائیڈ ہو جائے گا تو اس سائٹ جو اپوزیٹ سائٹ ہمیں ہر چین پر ایک سنگل کوریشیا بنائیں گے یہ بارہ سنگل کوریشیا ہم بنائیں گے یہ اپوزیٹ سائٹ ہم نے بارہ سنگل کوریشیا بنائیں گے اب تیرہ میں پر دیکھیں اس پر ہم جو ہے ایک سنگل کوریشیا اس سائٹ سے ہم نے بنا لیا ہے تو اس میں دو اور بنا لیں گے ایک اور دو لاشٹ والے چین پر ہم نے دو سنگل قریشہ ایک اس سائیڈ سے بنا لیا تھا تو تین ہو گیا میرے اس سائیڈ بھی اس سائیڈ بھی تین ہو گیا اب اس چین سے ہم یہاں سلی پسٹیج بنا لیں گے یہاں ایک چین بنائیں گے اور سیم اسی چین پر ایک سنگل قریشہ اب یہ رو پہ ہم سب ہی چین پر ایک سنگل قریشہ بنائیں گے ٹوٹل تیس چین ہے تیسو تیس چین پر ہم تیس سنگل قریشہ بنا لیں گے ایسے بناتے ہوئے لائیں گے یہ اپوزی سائیڈ ایسے بناتے ہوئے یہاں تک لیا آیں گے پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اپوزی سائیڈ بھی ہم نے سب ہی چین پر ایک سنگل قریشہ بنا لیا یہ لاشٹ والا چین ہے اس پر بھی ایک سنگل قریشہ بنا لیں گے یہ لاشٹ چین پر یہ پورے ٹوٹل تیس سنگل قریشہ بنا لیا اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے اس پہلے بارے چین سے اس میں ہم سنگل قریشہ ایٹ کر لیں گے یہاں سے ایٹ کر لیا اب یہاں سے ایک چین بنا کے پھر جو ہے ہمیں ایک سنگل قریشہ یہ دو رو ہم نے کمپلیٹ کر دیا یہ تیسرا رو بھی ہم سنگل قریشہ سے کمپلیٹ کریں گے پورا تو یہ رو بھی ہم جو ہے پورے میں دیکھیں ایسے ہم سنگل قریشہ بناتے ہوئے لائیں گے یہ اپوزی سائیڈ بھی بناتے ہوئے لائیں گے تو ٹوٹل ہمیں پورے ٹوٹل تیس سنگل قریشہ بنانانے ہیں تو پورا یہاں تک کے ہم بنا کے لاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپوزیڈ سائیڈ بھی سب ہی پر ہم نے سنگل قریشہ بنا لیا یہ لاسٹ والا چین ہے اس میں بھی ایک سنگل قریشہ بنا لیں گے اب دیکھیں اب اس کو یہاں ہم سلپ اسٹیچ سے ایٹ کر لیں گے اس والے چین سے ہم سلپ اسٹیچ اب سلپ اسٹیج یہ پنگ کون سے بنائیں گے دیکھیں اس میں ہم نے سلپ نوٹ پہلے سے لگا لیا ہے تو اس سے ہم ایک سلپ اسٹیج اس سے بنائیں گے تو یہاں سے ہم بنائیں گے تین چین ایک دو اور تین سیم اسی چین میں جس میں ہم نے سلپ اسٹیج بنایا اسی چین میں دیکھیں ایک اور یہ دو ایک دو دو چین ہی سکپ کریں گے پھر دیکھیں ایک اور دو دو چین ہی سکپ کریں گے اور تھرڈ چین جو ہے اس میں ایک سلپ اسٹیج پھر دیکھیں یہاں تین چین بنائیں گے ایک دو تین اب دیکھیں یان کو ایسے اوور کریں گے اور اس میں قریشہ ڈالیں گے پہلے دو لوپ سے نکالیں گے پھر دو لوپ سے اسے ڈبل قریشہ گئتے ہیں تو ہم دو ڈبل قریشہ بنائیں گے ایک ہو گیا اور دیکھیں دو دو ڈبل قریشہ ایک اور دو دو چین ہی سکپ کر کے تیسرے میں ایک سلپ اسٹیج پھر تین چین بنائیں گے ایک دو تین اور سیم اسی چین میں اسی چین میں جس میں ہم نے سلپ اسٹیج بنایا اسی میں دو ڈبل قریشہ ایک اور دو ایک دو دو اسکپ کر کے تیسرے میں ایک سلپ اسٹیج سیم اسی چین میں دو ڈبل قریشہ یہ دیکھیں ایک اور دو دو اسکپ کر کے تیسرے میں ایک سلپ اسٹیج سیم یہ پیٹرن ہم پورے میں ریپیٹ کرتے ہوئے بنا لیں گے دیکھیں اپوزیر سیٹ بھی ہم نے بنا لیا پورا دیکھیں یہ پورا کر کے پورا راؤن بنا لیا ہے اب یہاں تین چین بنا کے یہاں تین چین بنائیں گے دیکھیں سیم اسی چین میں ہم کو دو ڈبل قریشہ بنانا ہے ایک اور دو دیکھیں ایک دو دو اسکپ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں دو چین بچیں دونوں اسکپ کر دیں گے جس میں ہم نے ہم نے سلپ اسٹیج بنا 주세요 اس چین میں دیکھیں یہاں پر ہم ایک سلپ اسٹیج دیکھیں یہ آئے چین پر اس چین پر ہم ایک سلپ اسٹیج بنا لیں گے 1 چین پر göstere دیکھیں یہ آئےchain پر بھی ایک سلپ اسٹیج بنا لیں گے اور اس پر جو ہ trilپ ہم اس رنگ سے سلپ اسٹیج کے ایک شیڈے ڈونس ہے اس پہ ہی سلی پیشت شیڈے ڈونس سے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے شیڈے ڈونس ہے اور یہاں تین چین بنائیں گے اور نیس چین جو ہے یہ دیکھیں یہ والا چین اس چین پر ایک ڈبل کریشیا اس پر بھی نیس چین اس پہ بھی ایک ڈبل کریشیا یہاں دو ڈبل کریشیا بنایا ہے دونوں پر ایک ڈبل کریشیا بنانا ہے پھر دیکھیں ایک دو چین تیسرا جو تین چین بنائے اوپر وارا ٹاپ والے چین پر ہم جب یہاں اس میں ایک سلی پیشت شیڈ بنائیں گے پھر یہاں سے تین چین ایک دو تین اور یہ دونوں ڈبل کریشیا ہے دونوں پر ایک ڈبل کریشیا ایک اس والے چین پر بھی ایک دو ڈبل کریشیا ہو گیا دیکھیں یہاں ہم نے تین چین بنایا ہے ایک دو دو چین اسکیپ کر کے تیسرا یہ دیکھیں ایک اور دو دو چین اسکیپ کر کے تیسرا تیسرا چین جو ہے اس میں ایک سلی پیشت شیڈ بنائیں گے تین چین یہ ایک ڈبل کریشیا ہے اس چین پر بنائیں گے اور ایک ڈبل کریشیا اس چین پر دیکھیں ایک دو اور یہ تیسرا چین ہے تیسے چین سے ایک سلی پیشت شیڈ دیکھیں ایک دو تین چین دیکھیں ایک ڈبل کریشیا یہ دوسرا والا ڈبل کریشیا اس والے چین پر بھی ایک ڈبل کریشیا اور دیکھیں ایک دو یہ تیسرے والے چین سے ایک سلی پیشت شیڈ آئی ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا بہت ایزی پیٹن ہے تو اس کو ہم اسی طرح پورا ریپیٹ کرتے ہوئے سیم پیٹن پورا یہاں تک بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں پورا رو کمپلیٹ کر لیا ہے اب دیکھیں اس کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ گھڑاپ لے یہاں نہیں ایٹ کرنا ہے دیکھیں اس کو یہ دیکھیں یہ بھارا پینک والے تیسرا چین جو ہے جہاں پہ یہ ایڈ ہے جہاں پہ یہ چین نکلا ہے اسی میں ہمیں ایک سلی پیشت شیڈ اب دیکھیں اس چین پر بھی ایک سلی پیشت شیڈ اور اس چین پر بھی ایک سلی پیشت شیڈ اور تیسرے والے چین پر ہمیں پینک سے ایک سلی پیشت شیڈ بنانا ہے اب دیکھیں یہاں تین چین ایک دو تین تین چین بنانا کے دیکھیں دونوں ڈبل کوریشہ پر ایک یہ دو چین کے اوپر ہم چین بنائیں گے ڈبل کوریشہ کے اوپر ڈبل کوریشہ یہ دیکھیں پہلے والے ڈبل کوریشہ پر ایک ڈبل کوریشہ اور دوسرے والے چین پر بھی ایک ڈبل کوریشہ پھر دیکھیں یہ چین ہے اس کے اوپر پہلے ہم ایک سلی پیشت شیڈ بنائیں گے پہلے پھر اسی پر ہم تین چین ایک دو تین اور یہ دیکھیں پہلا والا ڈبل کوریشہ ہے اس پر ایک ڈبل کوریشہ یہ دوسرے ڈبل کوریشہ ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈبل کوریشہ دیکھیں بلکل اسی پیٹن ہے یہ اور پھر دیکھیں یہاں پر تیسرے چین سے دیکھیں اس میں دیکھیں تیسرے چین سے اس کو ہاں سلپ اسٹس سے ایٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور پھر یہاں سے تین چین بڑھائیں گے ایک دو تین دیکھیں اس پر ایک ڈبل کریشیا اور اس پر بھی ایک ڈبل کریشیا تیسرے چین سے اسے یہاں ہم سلپ اسٹس سے ایٹ کر لیں گے دیکھیں پورا رو ہم اسی طرح بنایں گے ایک بار سیڈل گون سے بنایں گے ایک بار سپنکون سے بنایں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا دیکھیں پورا رو کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا دیکھیں ہمیں یہاں پہ سلپ اسٹس بنانا ہے ایک چیز کا دھیان رکھئے کہ یہ آپ جو گھول سے یہاں پہ نہیں سلپ اسٹیج بنائیں گے سلپ اسٹیج اس میں اس رو میں کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس رو میں کمپلیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ایسے برابر سے آئے گا یہ دیکھیں ایسے ہمارا رو دیکھیں کہ ایسے کمپلیٹ ہو جائے اس میں ہمیں جو ہے سلپ اسٹیج یہیں بنانا ہے اب دیکھیں ایک سلپ اسٹیج اس میں بنا لیں گے ایک اس میں سلپ اسٹیج اور اس میں ہمیں شیڈے ڈون سے بنا لینا ہے یہاں سے تین چین بنا کے پھر سیم بھئی دونوں ڈبل کوریشہ پہ ایک ڈبل کوریشہ بنا لیں گے ایک اور یہ دو اور اس پہ ایک سلپ اسٹیج ایسے ہم اپنے نیٹ کے اکارڈنگ اس کو ہم لنبا بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں لاشٹ میں ہم نے شیڈے ڈون سے یہاں کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے پنک اون سے کتنے رو بنایا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ چھے رو بنانے کے بعد یہاں ساتھ میں رو پہ دیکھیں ہم یہاں پر یہاں پر ہم جو ہے جو سلپ اسٹیج بنایا ہے اس کو ہم یہ کھول دیں گے سلپ اسٹیج یہاں ہاں اب دیکھیں اس میں ہم جو ہے سلپ اسٹیج بنایں گے اب یہاں سے ہم جو ہے یہاں ہی سے ہم تین چین بنایں گے ایک دو تین دیکھیں اسی چین میں ایک ڈبل کرشیا اور بنایں گے اب دیکھیں یہ تیسرے چین سے یہاں ایک ڈبل کرشیا بنانے کے بعد تیسرے چین یہ تیسرا چین جو پر ہے اس میں دیکھیں سلپ اسٹیج بنایں گے اب دیکھی jus preventing ہم چین نہیں بنائیں گے چین نہیں بنائیں گے بھلکہ جو دیکھیں یہاں بھلکہ یہ gesagt یہ دیکھیں گے اللہ چین ڈبل کرش نہیںا اسکے سکر کروں گے اس کو بھی سکر کریں گے اس میں جو دیکھیں اس میں جو شیٹ بنایا تھا اس والے چین پر ہم یہاں سے یہاں تین ڈبل کرشیںو ناےڈ دو اس ڈبل کرش میں جانب کے اگلا اور یہ بھی تین یہ بنا لیا تین ڈبل کولیشہ یہاں پر اس چین میں بیچ میں ہم نے تین ڈبل کولیشہ بنایا اب دیکھیں اس تیسرے والے چین پر یہاں ہم نے تین چین بنایا ایک دو تیسرا والا جو ٹاپ پر چین ہے اس چین میں ہم دیکھیں اس میں ایک سلپشتیت بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھرابر ہو گیا پھر دیکھیں اب یہاں پر ایک بار پھر دیکھیں دیکھیں ہمیں نہ اس چین پر بنانا ہے نہ اس چین پر بنانا یہ دیکھیں جہاں پر ہم نے دو ڈبل کوریشہ بنا کے اس میں سلیپی سٹیج بنایا تھا اس میں ہمیں بنانا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس پر بنانا ہے تین ڈبل کوریشہ ہے اس میں اسی چین پر ایک دو اور تین تین ڈبل کوریشہ بنا کے دیکھیں یہ ایک دو تین جو ٹاپ پہ چین ہے اس میں ایک سلیپی سٹیج یہ پھر اس میں تین ڈبل کوریشہ ایک دو اور یہ تین یہ ٹاپ پہ جو چین ہے دیکھیں اس میں ایک سلیپی سٹیج اب پورا رو ہمیں اسی طرح بنانا ہے ایک دو اور یہ تین یہ ٹاپ پہ جو چین ہے اس چین پر ہم جو ہے ایک سلیپی سٹیج تو پورا دیکھیں اسی پیٹرن پہ ہمیں یہ کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پورا رو میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا آپ دیکھیں یہاں پر جو یہ چین ہے سب سے اوپر اس میں ہم ایک سلیپی سٹیج بنانے کے بعد اس میں دیکھیں تین چین بنا کے ایک ڈبل کوریشہ بنایا تھا تو ایک ڈبل کوریشہ اور بنا لیں گے ایک ڈبل کوریشہ اور بنا لیں گے تو تین ہو گئے تین چین کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ بھی ایک ڈبل کوریشہ اور یہ تو ایک ڈبل کوریشہ تو تین ڈبل کوریشہ ہو گیا یہ یہ سلیپ اسٹیج ہم کو جو ہے شیڈڈ اون سے بنانا ہے تو اس شیڈڈ اون سے ہم سلیپ اسٹیج بنا لیں گے اور یہ پنک والا اون یہی سے ہم کٹ کر دیں گے دیکھیں اب یہ برابر ہو گیا ہے اب دیکھیں یہاں سے ہم بنائیں گے ایک چین ایک چین بنانے کے بعد سم اسی چین میں ایک سنگل کوریشہ اور پھر نیس چین میں جو یہ نیس چین ہے اس میں بھی ایک سنگل کوریشہ بنا لیں گے اور یہ ٹیل کو ساتھ میں بنتے ہوئے جائیں گے جس سے کہ یہ اسی میں ہائیڈ ہو جائیں اور یہ تین ڈبل کوریشہ جو ہے تینوں ڈبل کوریشہ کے اوپر ایک ایک سنگل کوریشہ اور جہاں نے سلیپ اسٹیج بنایا اس پر نہیں بنائیں گے سلیپ اسٹیج پر نہیں بنائیں گے تین ڈبل کوریشہ ہے اس کے تین ڈبل کوریشہ کے اوپر تین سنگل کوئیشیا ایک دو اور یہ تین اب سلپ اسٹیج پر ہم نہیں بنائیں گے پھر یہ دیکھیں اب یہ تین ڈبل کوئیشیا دیکھیں ایک دو اور یہ تین سلپ اسٹیج جہاں بنایا وہاں نہیں بنائیں گے پھر تین ڈبل کوئیشیا کے اوپر ایک دو وہ اوپ 3 سینگل کوئیشیا یہ سلپ اسٹیج پر نہیں بنائیں گے سب دبل کوئیشیا پھر تین سینگل کوئیشیا 3 دبل کوئیشیا پھر 3 سینگل کوئیشیا بنا لیں گے پورا رو اسی طرح ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے تین ڈبل کوئیشیا کے اوپر تین سینگل کوئیشیا دیکھیں لاشت میں دیکھیں سب پورے سب Masters سبھی تین ڈبل کوئیشیا پھر ہم نے ایک سینگل کوئیشیا بنا دیا لاشت میں دیکھیں یہ والا ایک دبل قریشہ ہے تو اس کے اوپر بھی ایک سنگل قریشہ بنا لیں گے اور اب دیکھیں یہاں سے ہم سلکتی سے اسے ایٹ کر لیں گے اب ایک چین بنائیں گے سیم اسی چین میں ایک سنگل قریشہ اب یہاں ہمیں نے تیس سنگل قریشہ ہے تیسوں پر ایک ایک سنگل قریشہ بنا لیں گے اپنے نیٹ کے اکارڈنگ ہم جو ہے اس کو لمبا بنا لیں گے اس کو سنگل قریشہ پانچ رو یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ایک چین بنا کے اس کو یہی سے ہم کٹ کر دیں گے دیکھیں اس پاؤچ میں ہم بیچ میں جو ہے بٹن لوب بنائیں گے تو یہاں ہم لوب بنائیں گے تو دیکھیں یہاں سے ہم قریشہ ڈال کے یہاں سے ہم جو ہے ایک لوب نکالیں گے اور پندرہ چین بنائیں گے یہ پندرہ چین بنانے کے بعد دیکھیں ایک چین یہاں ہم کر کے یہاں پر ہم ایک سلپ سٹچ بنا لیں گے یہاں پہ ایک ایسے کر کے یہ یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے اب اس میں ہم نوٹ لگا کے اس کو ہائٹ کر دیں گے اب دیکھیں اس بٹن کو یہاں پر دیکھیں ایسے کر کے یہ ایسے لگا لیں گے یہ دیکھیں پاؤچ میں بٹن لگا لیا اب دیکھیں یہ شڑٹ اون کے ہم نے تین دھاگے لے لیے اور چار امیم کی کوریشیا ہکس ہے اس سے ہم اپنے نیٹ کے اکارڈنگ لمبا اس سے چین بنا لیں گے یہ دیکھیں بلٹ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ تین انچ ہے اب اتنا ہی لمبا ہمیں ٹسل بنانا ہے تو اس کو پندرہ راؤنڈ ہم لپیٹ لیں گے دیکھیں پندرہ راؤنڈ ہو گیا اس کو یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے اور اس کو دیکھیں جو یہ ڈوری بنائی تھی اس سے ہاں اس سے ہم جو ہے اس میں نوٹ لگا دیں گے اس کو ہم ٹائٹ پان دیں گے اچھی طرح ٹائٹ کر کے اسے ہم پان دیں گے اب یہ نو سے دس انچ لمبا یہ جو ہے اون کا ایک ٹکڑا لیں گے اور اس سے جو ہے یہ یہاں سے ہم ٹائٹ کر کے یہاں سے ہم پان دیں گے اور اس سے ہم برابر کر دیں گے اسی طرح اس سائٹ بھی ایک ٹسل ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں بیلڈ کے دونوں سائٹ ہم نے ٹسل ریڈی کر لیا ہے اب اس کو ہم جو ہے پاؤچ میں اسے ہم سوئی تاگے سے اسے ٹاک دیں گے یہاں پر ایک ایسے کر کے ایسے یہاں پر ٹاک دیں گے یہ ایسے سوئی لیں گے اس کو یہاں پر ٹاک دیں گے دوسرا ایسے دیکھیں اس طرح ہم اس پر ٹاکے لگا دیں گے اور مضبوطی سے ٹاکے لگائیں گے ہم یہ دیکھیں موبائل کور ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن پسند آئے تو پلیز لائک کریں چینل پہ پہلی بار ہوں تو سبکرائب کریں اور اپنا فیڈپیک دے کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسی لگی thank you for watching next video میں پھر ملیں گے اللہ حافظ پھر ملیں گے پھر ملیں گے